پہلا سال ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ملک ملا جس میں جس کو کنگال کر کے دیا مکروز کر کے دیا پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گھنڈے ہیں ان کو پکڑیں چھوٹوں کے پر ہاتھ نہ ڈالیں بڑوں کے پر ہاتھ ڈالیں کبھی بھی چھوٹے چوروں کو پکڑ کے چوری نہیں ختم ہوتی بڑے ڈاکوں کو جب پکڑتے ہیں چھوٹے چور ویسی ڈر جاتے ہیں لیکن اگر جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے چھوٹے کرپٹ لوگوں کو پکڑتے رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ چوری بڑھتی گئی ہے کرپشن بڑھتی گئی ہے یہ ہماری حکومت پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو بڑے بڑے ڈاکوں کو ہاتھ ڈال رہی ہے کپتان کے ہوم گراؤن پر مخالفین پر لبسی بار کہا پہلی بار حکومت بڑے ڈاکوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے آجی پنجاب بڑے گھنڈوں کو پکڑیں جنگلات کی جگہ پر قبضے کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا گیا کندیاں میں خطاب جنگلات کے بڑے منصوبے کا بھی آغاز کر دیا وزیر آزم پودوں کے دوست میاوالی انتظامیہ دوشبر عمران خان کے دورے کندیاں سے پہلے پنڈال کے قریب سینگرو پودے جلا دیے گئے کالجز اور سکولز کے طلبہ کو بھی بسوں میں پنڈال لائے گیا عمران خان کا ویژن پاکستانی معیشت کی تباہی کا ویژن ہے مولا بکشاندیو کا وزیر آزم کے بیان پر رد عمل کہا عمران خان آٹے اور چینی کے بڑے چوروں کو کیوں نہیں پکڑ رہے منظور وسان کی پیش کوئی بولے عمران خان خود اسمبلیاں توڑ کر استیفہ دیں گے عمران خان کو مجھے عمران خان نظر نے جا رہا ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ خود اسمبلی اسی سال توڑنے کا اعلان کریں کیونکہ جب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو عوام کو میں کمیٹمنٹ کر کے آیا تھا اور کمیٹمنٹ فل فل نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تین سال اس سے بھی بہتر حالات ہوں ایسے اسٹیپ لے کر کے میں اناؤنس کروں گالیاں دینے سے ملک سنت کاروبار روزگار اور گھر نہیں چلتے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ سال میں عوام کو غربت ویروزگاری کے اندھیروں میں تھکیز دیا گیا معیشت یوں ہی چلتی رہی تو پیچھے صرف پچتاوہ رہ جائے گا بچانے کے لیے فیصلہ قوم کو کرنا ہے لندن میں میاں محمد نواز شریف سے پرسرار شخصیت کی ملاقات میاں شہباز شریف اور اسحاق دار پرسرار شخصیت کو گاڑی میں ایون فیلڈ لائے مہمان نے چہرہ چھپا رکھا تھا چالیس منٹ ملاقات کے بعد اتبی دروازے سے نکالا گیا بیدوس عاشق حوان کے بھی مخالفین پر تنس کے نشتر کہا عمران خان اس مافیا سے ٹکر لے رہے ہیں جس کی جڑیں سیالکوٹ میں ہیں شہر کے شاہین ان گدوں کو بھگائیں گے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں پاکستان میں کرونا وارس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جان لیوہ وارس انمٹنے کے لیے چین کے ساتھ کھڑے ہیں ملک بھر میں پولیو کے مزید چھے کیسز سامنے آ گئے زلہ خیبر میں چار نوشہرہ میں ایک بچے میں وارس کی تصدیق راول پنڈی میں بھی ایک کیس ریپورٹ روہ سال پولیو کیسز کی تعداد تئیس ہو گئے جنوری کی مہینے میں عالمی منڈیوں میں سیل کا ایک بیرل تقریبا 71-72 ڈالرہ کا چل رہا تھا اور پھر وہ فردوری کے مہینے میں گرتا گرتا کہیں چوبن ڈالر پہ پہ پہنچ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ڈیزل اس وقت ایک سو ستائیس روپے کا ہے تو وزیر آدم صاحب سے پاس ایک گنجائش ایک سنیری موقع پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک سو ستائیس روپے فی لیٹر سے اس کی قیمت کم کر کے تقریبا سو روپے لیٹر لاسکتے ہیں معروف معاشی ترجیہ کار فروخ سلیم نے پیٹھولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا عالمی مارکیٹ میں پیٹھولی مسنوات کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں ڈیزل سو روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے پیٹھول کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے حکومت کو تین سے چار ارب ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے مزیر آزم کے پاس موقع ہے کہ عبام کو ریلیف دیں مزارت مذہبی امور نے بینکوں کو چوبیس سروری کو حج درخواستوں کی وصولی سے روپ دیا بینکس کو اگلی احکامات کا انتظار کرنے کے ہدایت نئی تاریخ کا اعلان جلد متوقع آئی جی سندھ کلیم امام اور سندھ حکومت کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہو گیا آئی جی سندھ نے حکومتی انتظامی امور میں ایک اور نئی رکاوٹ کھڑی کر دی سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس باون عمر کوٹ میں زمین انتخاب پر وقت سے قبل خطشات کا اظہار کر دیا جیپیٹی کمیشنر اور ایس ایس پی عمر کوٹ کو ہٹانے کی سفارش کشمیر کے مسئلے کو سرت خانے سے نکال کر سلامتی کاؤنسل تک پہنچایا جنیوہ اجلاس میں بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو ہارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا مراکش کا چار روزہ دورہ مراکش کے وزیر دفاع مسلح فواج کی انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتیں علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال سپا سالہ نے کہا پاکستان ہر مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا امریکی صادر ٹرمپ کے استقبال کی تیاریاں دھری رہ گئیں انٹری کے لیے تیار کیا گیا گیٹ زمین پر آگرا ترکی میں پانچ آشاریہ سات شدت کا زلزلہ چار بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک متعدد زخمی کئی امارت پر گر گئیں سندھ میں گاڑیوں کے مالکان کے لیے خوشخبری کراجی سمیت پورے صوبے میں سینجل سٹیشنز کھلنے کے دورانیے میں اضافہ رات سات بجے کے بجائے آپ سٹیشنز کل صبح آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے مونیر میں ماربل کان حادثے میں نو افراد کی حلاکت پانچ زخمی افراد زیر علاج قبر پکٹوں کا حکومت کا مندے والوں کے لواحقین کے لیے پانچ پانچ لاکھ اور زخمیوں کو ایک اکلاکھ روپے امداد دینے کا اعلان ملک بھر میں پولیو کے مزید چھے کیسز سامنے آگئے زلہ خیبر میں چار نوشہرہ میں ایک بچے میں وائرس کی تصدیق راول پنڈی میں بھی ایک کیس ریپورٹ روہ سال پولیو کیسز کی تعداد تئیس ہو گئے دیکھیں جنوری کی مہینے میں عالمی منڈیوں میں سیل کا ایک بیرل تقریباً نکتر بہتر ڈالر کا جل رہا تھا اور پھر وہ فردوری کے مہینے میں گرتا گرتا کہیں چوبن ڈالر پہ پہ پہنچ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ڈیزل اس وقت ایک سو ستائیس روپے کا ہے تو وزیر آدم صاحب کے پاس ایک گنجائش ایک سنیری موقع پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک سو ستائیس روپے فی لیٹر سے اس کی قیمت کم کر کے تقریباً سو روپے لیٹر لاسکتے ہیں معروف معاشی تجزیہ کار فروخ سلیم نے پیٹھولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا عالمی مارکیٹ میں پیٹھولی مسنوات کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں ڈیزل سو روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے پیٹھول کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے حکومت کو تین سے چار ارب ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے وزیر آزم کے پاس موقع ہے کہ عوام کو ریلیف دیں مزارت مذہبی عمور نے بنکو کو چوبیس فروری کو حج درخواستوں کی وصولی سے روک دیا بنکس کو اگلی احکامات کا انتظار کرنے کے ہدایت نئی تاریخ کا اعلان جلد متوقع آئی جی سندھ کلیم امام اور سندھ حکومت کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہو گیا آئی جی سندھ نے حکومتی انتظامی امور میں ایک اور نئی رکاوٹ کھڑی کر دی سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس باون عمر کوٹ میں زمین انتخاب پر وقت سے قبل خدشات کا اظہار کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر اور ایس ایس پی عمر کوٹ کو ہٹانے کی سفارش کشمیر کے مسئلے کو سردخانے سے نکال کر سلامتی کاؤنسل تک پہنچایا جنیوہ اجلاس میں بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو ہارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا مراکش کا چار روزہ دورہ مراکش کے وزیر دفاع مسلح فواج کی انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتیں علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال سپا سالہ نے کہا پاکستان ہر مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا امریکی صادر ٹرمپ کے استقبال کے تیاریاں دھری رہ گئیں انٹری کے لیے تیار کیا گیا گیٹ زمین پر آگرہ ترکی میں پانچ آشاریہ سات شدت کا زلزلہ چار بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک متعدد زخمی کئی امارت پر گر گئیں زند میں گاریوں کے مالکان کے لیے خوشخبری کراچی سمیت پورے صوبے میں سینجس ٹیشنز کھلنے کے دورانیے میں اضافہ رات سات بجے کے بجائے آپ ٹیشنز کل صبح آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے اور لاہور میں حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ علیہ پیورز کے تقریبات چاری زائرین کی مزار پر حاضری نیاز بھی تقسیم کی گئی آج اختتامی دعا ہوگی